سب متحدہ عرب امارات کا مودی کو اس نہج کے اوپر عالترین سیول اعزاز دینا یہ تمانچہ نہیں ہے اوائی سی پہ اور تمام ممالک پہ مسلم ممالک کے بھائی انٹرسٹ از فرسٹ دیکھئے یہ سب سے بڑا تمانچہ تو پاکستان کے فورن آفس پر ہے ہماری ڈپلومیسی پہ ہے ہماری گوھنٹ ہے یہ میڈلیز کے یہ ممالک تو پاکستان کا بیک یارڈ ہوا کرتے تھے پاکستان نے بلڈ کیا ہے ایمرٹ ائرلائن کو پی آئی اے نے بنا کر دیا ہے ایک زمانے میں ہمارے اتنے اچھے تعلقات ان کے ساتھ تھے ان کی تمام سیکیورٹی اور ایکانومی ہمارے کنٹرول میں مگر پھر ہم ان کو لوس کیسے کر گئے نواز شریف نے اپنے دور میں چار سال تک کوئی وزیر خارجہ نہیں لگایا یہ اس پرانی سبورجن کا نتیجہ ہے اس پرانی غداری کا نتیجہ ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ملکوں کے ساتھ تعلقات کلٹیویٹ کیا جاتے ہیں انویسٹ کیا جاتا ہے اگر ہم کمزور ہیں آج تو ہم ملٹیرلی اور ڈیفنس کے لحاظ سے تو مضبوط ہیں پوری مسلمان دنیا کی طاقتور ترین فوج ہمارے پاس ہے ڈیفنس پیکس کیا جاتے ہیں ڈیفنس ایگرمنٹ بنا جاتے ہیں ابھی بھی یو ای ای کے اتنے سارے کجٹ ہمارے پاس آکے پی اے میں ٹریننگ لیتے ہیں لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہم نے اپنے ڈیفنس کلیبریشن کو ایک نیشنل جوائنٹ سیکیورٹی پیکس میں یا آرینجمنٹ میں کنورٹ ہی نہیں کیا ہم نے سارا محاذ چھوڑ دیا انڈیا کے لیے جو انویسٹ کرتا رہا ان تمام لیڈرشپ کے اوپر پچھلے پانچ دس سال سے انویسٹ کر رہا ہے سعودی رف کا بادشاہ ایک وقت میں انویسٹر تھا سعودی رف کا انڈیا کے اندر آج وہ بادشاہ بن گیا اس وقت اس کو کلٹیویٹ کیا تھا کیا بلیک میل کرتے ہیں اس کو کیا کیا یاشیوں کی عادت ہے ان عربوں کی کیا کیا کہاں کہاں ان کو بلیک میل کر رہے ہیں کہاں استعمال کر رہے ہیں انڈیا کی بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہے ان عرب شہزادوں پر انویسٹ کرنے کی اور اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق مسلم امت سے نہیں ہے ان حکمرانوں کا کوئی تعلق مسلم امت سے نہیں ہے مسلم امت وہ ہے جو فلسطین میں پتھر مار رہی ہے وہ ہے جو عراق اور شام میں ہجرت کر رہی ہے اور تکلیف اٹھا رہی ہے وہ ہے جو یمن میں بھوکی پیاسی مر رہی ہے اس پر بم بم مارے جا رہے ہیں وہ ہے مسلم امت جو کشمیر میں آج کرفیوم ہے مسلم امت سلامت ہے مسلم امت ایک دوسرے کا دکھ محسوس کر رہی ہے آپ یہ نہ کہیں کہ مسلم امت مر گئی مسلم امت زندہ ہے یہ حکمران خائن و غدار ہیں جن کا امت سے کوئی تعلق نہیں یہ وہ حاشمی ہے جو بیٹ رہے ہیں عبرو دین مستقر جن کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا جی زیر صاحب فروری میں بھی سوشمہ سوراج کو انہوں نے یو اے ای نے ہی بلایا تھا آئی سی کے فورم کے اوپر تب سے اب تک پاکستان کس طرح کا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا تھا کہ آج اس نہج کے اوپر جب پوری دنیا اور اسپیشلی پاکستان مودی کے خلاف بات کر رہا ہے لیکن وہ جپیاں لگا رہے ہیں مودی کے ساتھ ہماری فورن پالسی ہے کدھر where is our ڈیپلومنس آپ کو اس کشمیر اس کرائسس کے اندر ریالیٹی چیک نہیں ہو گیا ابھی تک ایک اپنا دھول پیتنے والے کامیاب سفارت کا اس کا نیٹ ریزلٹ تو کرائسس اور میدان جنگ میں پتا چلتا ہے کہ تمہاری پرفومنس کیا ہے پچھلے ایک سال میں کیا پرفومنس آڈیٹ کریں نا پرفومنس آڈیٹن کا آپ کون کھڑایا آج آپ کے ساتھ کشمیر کے معاملے اور یہ قوم کو ان لو بنا رہے ہیں بے وقوف بنا رہے ہیں پوری قوم کو کہ ہم نے اقوام متحدہ سے بات کر لی تو سفیروں سے بات کر لی تو فلانے نے بڑے جناب تشویش کا اظہار کر دیا اور ہمارے کشمیر کے معاملے پر کوئی پرشور ہم انڈیا پر بیلڈ نہیں کرتا ہے ابھی اوائی سی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اوائی سی کا فورم بلوانا چاہیے یہاں پر اجلاس بلانا چاہیے تو یہاں سے اس طرح کے پیغامات آ رہے ہیں تو پھر اس سے تو ہم بھول جائیں کہ اب اوائی سی فورم ہمارے لیے ختم ہو گیا فیوچر میں اوائی سی کا فورم واقعی ختم ہو گیا آپ کو اسی لیے یاد ہوگا کہ دو ہفتے پہلے تین ہفتے پہلے ملیشیا نے ٹرکی میں جا کے بات کی تھی کہ اب پاکستان ٹرکی اور ملیشیا کو اپنا الگ بلوک بنا لینا چاہیے اچھا یہ بات ملیشن پرائم منسٹر نے کہی مہاتیر محمد نے انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ پاکستان ملیٹرلی سٹرونگ ہے ٹرکی اور ملیشیا ایکنومکلی سٹرونگ ہے اور ہم مل کر اپنا بلوک بنائیں تاکہ پھر ہم دنیا میں انفلوئنس کرنا شروع کریں ایک پاور بلوک ہمارا ہو کلیکٹیو سیکیورٹی ارینگمنٹ ہو ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے ہماری فوجیں ڈیپلائیں ہو ایک دوسرے کے ملک کے اندر جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ہو نیٹو کی طرح ہم تین ملک شروع کریں باقیوں کو بھی ہم شامل کر لیں گے اوائی سی کی قیادت عربوں کے ہاتھ میں اور عرب جو ہیں یہ عبرو دین مصطفیٰ بیٹ چکے ان سے کوئی توقع خیر کی نہیں کی جا سکتی سعیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی یہ بات جس کا مفہوم ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عربوں میں ایک گروہ دوبارہ بد پرستی نہیں شروع کر دیں آج یہ سارے مودی کے پجاری جو ہیں یہ بد پرستیاں مندر بن رہے ہیں ہیوائی کے اندر سارے بڑے بڑے شہزادے بیٹھ کے جیشری رام پکار رہے ہیں جس جیشری رام کو کہنے کے اوپر زبا کیے جا رہے ہیں مسلمان ہندوستان میں یہ بڑی خوشی سے ہندو پادریوں کے ہندو پندتوں کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے جیشری رام کر کے بھتوں کی پوجہ کر رہے ہیں سعیدی رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عربوں کی ایک جماعت دوبارہ مشرق نہ ہو دیں زیر صاحب لیکن وجہ کیا ہے ہم سعودی عربیہ ہو یو اے ہو عرب موالک ہوں وہ ہماری پالیسی کے خلاف چلیں ہم ان کے ساتھ اس طرح جارہانہ یا جو سٹرونگ احتجاج ہے وہ ریکارڈ نہیں کروا پاتے وجہ کیا ہے آخر یہ ہسٹری رہی ہے آپ نے اپنا ریلیشنشپ ان کے ساتھ بھیک مانگنے کا رکھا ہوا ہے آپ کے لاکھوں لوگ وہاں پہ صرف مزدور ہیں مزدوری کرتے ہیں آپ جاتے ہیں ریاستی سطح پہ پیسے مانگنے جاتے ہیں مفت میں تیل مانگتے ہیں انویسمنٹ مانگتے ہیں آپ انہیں آفر کچھ بھی نہیں کرتے حالانکہ جیسے کہا کہ ہم ان کو ٹوٹل سیکیورٹی آفر کر سکتے تھے ہم ان کا ٹوٹل سیکیورٹی امبریلہ کرتے ہیں ان کی اوپر ان کو آفر کرتے ہیں کہ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ میں ہمارے ساتھ آؤ ہمارے نیوکلئر ویپنس تمہیں ڈیفنڈ کریں گے ایسا کوئی ایگریمنٹ ہم نے نہیں کیا ایسا کوئی پیکٹ نہیں بنایا ہم نے ان کو ڈیپنڈنٹ نہیں کیا اپنے اوپر اگر ہم ان کو مجبور کرتے کہ ان کی سیکیورٹی ہمارے پاس ہوتی پھر مجالزی کی ہے ہمارے خلاف بات کرتے جنرل راہیل کو ہم نے وہاں بھیجا اس مقصد سے بھیجا تھا کہ اگریسیبلی ہم جا کے ٹیک آور کر لیں تمام اگر کچھ پانتا بھی ہے کوئی ملیٹری آلائنج تو پاکستان کا جنرل اسے لیڈ کرے اس پورے پروجیک کوئی شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہم نے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹیو بھی نہیں ہے اس کو سرنسن کرنے کا اگر ہم اپنی فوجیں بھیجتے ہیں اس کے اندر اس کو اگریسیبلی ہمارا جنرل تھا وہاں پہ وہ کنٹرول کرتا ہے ایونٹس و ڈائنمکس کو اسی لیے اس کو اس پورے الائنس کو ڈیویلپ ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ پاکستان کے کنٹرول میں ہوتا پھر مجالتی کسی عرب ملک کی پاکستان کے خلاف پات کرے اسی لیے اس کو سابوٹاج کر دیا گیا انڈیا کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے اور ہم تماشا دیکھتے رہے ہم نے کچھ انیشیٹیو بھی نہیں لیا کوئی انیشیٹیو کبھی سنا آپ سے پاکستان ایک سال میں پچھلے کہ اس سرنسن کرنے کے لیے پاکستان گورنمنٹ نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو یا کوئی ایفرٹ کی ہو ہمارا نزدیک پرائیٹی نہیں لیکن اس میں ایران کی بھی آ جاتی ہے کہ وہ ایران کے خلاف تھا اور ہم ایران کے ساتھ بھی کھل کر سامنے نہیں ہیں اور ارموالی کے تحادی بھی ہیں ہم نے بھی سینٹرل پالیسی رکھی ہوئی ہے نا زیل صاحب ہم نے سینٹرل پالیسی رکھی ہوئی ہے ہم کب گئے یمن کی جنگ میں دنیا کو دیکلیئر کر دیا ہم کب گئے یمن کی جنگ میں پاٹسپیٹ کرنے کے لیے بیلنس کیا جا سکتا ہے ریلیشنشپ ایران پر دنیا جہان کی سینکشنز لگیں اس کے باوجود اس نے خود نیٹو کے اندر سے الائنسز بنا لیا یورپ سے اتحاد کر لیا امریکہ اس سے خلاف تھا نیٹو کو توڑ دیا اس نے روس سے چائنہ سے دوستی رکھی بھی جوارد ضریف کے ڈپلومیسی دیکھئے کہ ماننا پڑے گا جوارد ضریف نے جس طرح ایران نے امریکہ کو پیچھے اٹھایا پوری جنگ اپنے اوپر مسلط ہوتے ہوتے روک دی وہ سب ڈپلومیسی سے کی ہے ایران نے جنگ تو نہیں کی یہ سب کام ہم بھی تو کر سکتے تھے اگر ہمارے پاس کچھ فورن آفیس ہوتا وزیر خوارجہ ہے ہمارے پاس جو ہمیں خوار کر رہا ہے دنیا میں خوارجہ تو نہیں ہے زیادہ صاحب وہ اس معاملے کے اوپر تو بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن اب جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے لیکن اب ہم نے سمجھانا کیس طرح ہے ڈپلومیٹیکلی آپ سمجھ سے آپ کو مجبوری ہے کہ آپ کو ان کی تعریف کرنی ہے میری مجبوری نہیں ہے نا میرا پہلا سوال یہ مجبوری نہیں ہے جو حقائق ہیں وہ سامنے ہیں میں اس کی روشنی میں کر رہا ہوں کہیں اگر آپ اپنے دوستوں کے آپ کے دوست آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو ان کے ساتھ دائریکٹلی دشمنی تو نہیں لی جا سکتی نا یو ایک کو سمجھانا پڑے گا اس پر آپ کوئی میسج رہا تھا تبدیل پاکستان حکومت کو پتا کیوں نہیں چلا یا اگر پتا چلا تھا تو چک کیوں بیٹھے ہوئے تھے پہلے تو مجھے اس کا جواب دے نا اچھا اگلے اتنی ناہیا مجرمانہ غفلت ہے یا غداری ہے تیسرا مجھے ایلیمنٹ آپ بتا دیں آپ اتنی بڑی ریاست ہیں اتنی بڑی فورن پالسی چلا رہے ہیں آپ کا پتا نہیں لگا کہ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے کشمیر میں وہ چھپکے کیا تھا اس نے وہ تو اس نے امریکہ کو بھی چکمہ دے دیا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بتایا تھا ان کو آن بورڈ لے کر کیا چکمہ نہیں دیا آپ بے وکوف بنیں یا وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر بے وکوف بنیں تو مجرمانہ غفلت ہے پر اگر بے وکوف نہیں بنیں اور آپ کو پتا تھا چونکہ فخر امام صاحب کیسے کہیں یہ بات ٹی وی کے پروگرام سے کہ ہم کو پہلے پتا تھا تو پھر یہ مجرمانہ غفلت نہ ہوئی نا اچھا عزیز صاحب ناس شاہ صاحبہ ایک پارلیمنٹیرین ہے یوکے کی وہ ازاد کشمیر سے ہیں انہوں نے خط لکھا تھا بیس اوگس کو یو اے ای کی حکومت کو کہ بھئی اس کے اوپر نظر سانی کریں آپ انہیں سپیشل ایوارڈ نہ دیں آپ نے کیوں دیا ہے قاتل کو جسے پاکستان اور اسلامی موالی قاتل کہتے ہیں آپ پہ ریئے تو احتجاج بھی نہیں کر سکتے ہیں میں اتنا دم بھی نہیں ہیں ان سے مجرمانہ غفلت تک ہوتی تو بات میں مان لیتا ہے کیونکہ اس کو پھر ریمائنڈ کرایا جاتا ہے تو آدمی ٹھیک کر لیتا ہے اپنے آپ کو ان کو تو ریمائنڈ بھی کرایا جا رہا ہے یہ تب بھی نہیں کریں گے یہ صرف صرف اور صرف بے وقوف بنا رہے ہیں قوم بہت شکریہ آس جو کچھ ہوا ہے یہ سے لاعلم نہیں تھے ان کو معلوم تا کیا ہونے جا رہا ہے پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور اب جو کاروائیاں ڈال رہے ہیں اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے دشمن پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہت زیادہ پانی سر کے اوپر سے گزر جو بہت شکریہ آزاد حامل صاحب سینئے تذیعہ کار آپ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کو کیا سٹیپس لے رہے پڑیں گے پاکستان کو کس طرح اجاگر کرنا پڑے گا اور کس تشمیر کو پاکستان کے جو اتحادی موالک ہیں جو کہ سٹیٹیجیکلی کہا جا سکتا ہے اسلام موالک ہیں ان کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ انٹرسٹ اس فرسٹ ٹھیک ہے لیکن کہیں انسانیت اور جو انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھیں ٹاپ سوری میں شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک واپس آئیں گے تو نیکسٹ ٹاپ سوری پر بات کریں گے